اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوہ جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقہ تو دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے کے یہ سمجھ نہیں ہے اچھی بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرمایا یو شکوانیات یا الناس و زمانون مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا لا یبقہ من الاسلام اللہ سمہو اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا ولا یبقہ من القرآن اللہ رسمہو قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرت ان کی مسجدیں آباد بہت ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْغُدَا ہدایت سے خالی ہوگی وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَهْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوگے مِنْ اِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِیْهِمْ تَعُود انہی میں سے فتنہ برامد ہوگا انہیں میں گز جائے گا تو وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَلِئِ اِمَانِ اِنَّا كَسِرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرَّهُمَانِ یقید البہت سے علماء اور درویش لَا يَا قُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے وَاللَّذِينَ اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بنا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت من جو ہے وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائیدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائیدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا وَاللَّذِينَ یَقْنِزُونَ الزَّحْبَ وَالْفِزَّةَ اور وہ لوگ کے جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ خلط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابِنْ عَلِيمٍ تو ان کو اب بشارت دے دی جی عذابِ علیم کی دلناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَ فِي دَارِ جَهَنَّمْ جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِحَا جِبَاؤُهُمْ اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی وَجُنُوبَهُمْ اور ان کے پہلو بھی وَزُحُورَهُمْ وَا اُنْكِ پِیْتھے بھی حَازَ مَا كَنَسْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لئے جو دولت جمع کی تھی جو خزانے بنائے تھے فَزُقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْ نِزُول تو اب مزا چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا صدق اللہ العصیم